وفاقی وزیر اطاولہ تارر نے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کا دعویٰ کر دیا علیمہ خان اور رعوف حسن کی گفتگو سامنے آنے پر ردیعمل دیتے ہوئے الزام لگایا کہ بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور من گھڑک بیانیاں پھیلا رہی ہیں تحریک انتشار ملک نقصان پہنچانی کی سیاست کر رہی ہے آج جو علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی رعوف حسن کے ساتھ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی پارٹی پر قبضے کی پارٹی پر گرفت مضبوط کرنے کی جنگ ہے اس میں علیمہ خان نے رعوف حسن کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے بشرا بی بی اور یہ چاہتی ہے کہ یہ اس بیانیے کے ذریعے پارٹی پر قبضہ کر لے دیکھیں اب یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک نہیں کئی ڈس انفرمیشن سیل چل رہے تھے ایک رعوف حسن چلا رہا تھا علیمہ خان کے ساتھ مل کے دوسرا ڈس انفرمیشن سیل جو علیمہ خان خود کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی چلا رہی ہے اور وہ جو ہارپک والی سٹوری تھی کہ جی زہر ڈالا جا رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے وہ ساری سٹوری بھی اب کھل کے سامنے آگئی کہ وہ بلکل جھوٹی تھی اس کو علیمہ خان نے جھوٹا ڈکلیئر کیا اور کہا رعوف حسن کو کوئی بات ایسی بانی چیرمن پی ٹی آئی نے نہیں کی اور اگریزی میں لکھا ہے نا زہر والی بات سچ ہے نا ایسا کو مقالمہ بانی چیرمن پی ٹی آئی اور جیلر کا ہوا اور یہ باہر آکے رو رہی ہیں یہ جھوٹے بیانی پر مبنی ایک ہمدردی کا بیانیاں جو بنا رہی ہیں پارٹی پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں دونوں گروپس جو ہیں وہ ان کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے